حضرت شیخ عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ اور ایک بڑیہ جس کے کیاراں پوتے ہوئے لیکن کیسے آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بیوہ عورت تھی اس کا ایک اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی اور سہارا نہیں تھا وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت اور پیار کرتی تھی اس نے اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی تھی اور اس کی اچھی پرورش کی وہ بڑی عورت ولیوں کی بہت ماننے والی تھی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ دیتی اسی طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی کر دوں کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر میں میری بہو آ جائے گی اور اللہ مجھے پوتوں سے بھی نوازے گا تو میں ان پوتوں کو کھلایا کروں گی خیر بیٹے کی شادی سے پہلے وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ حضور آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی اچھی گزرے وہ شاد و آباد رہے اس کو بہت ہی نیک بیوی ملے جو اس سے محبت کرنے والی ہو نیک ہو پرہزگار ہو اور میرا بیٹا سائب اولاد بھی ہو جائے اور ان بزرگ اللہ والے نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا اور تم بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھو غرض کے عورت اپنے گھر آگئی اور ایک اچھی لڑکی سے اپنے بیٹے کی اس نے شادی کر دی اس کی بہو بہت اچھی تھی بہت نیک تھی پرہزگار تھی اور وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی اور بیٹا بھی اپنی ماں کا فرما بردار تھا اس بڑی نے زندگی میں جتنی قربانیاں دیں اور جو کچھ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے پورا پورا صلح دے دیا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھتی اور وہ دعا کرتی کہ اے اللہ اے پاک پروردگار تو نے میری دعا کو قبول کیا مجھے ہر خوشی عطا فرمائی بس اب میری آخری دعا بھی سن لے میرے بیٹے کو تو بیٹا عطا کر دے یہ خوشی میں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں اپنے پوتوں کو اپنی نظروں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اپنی گود میں کھیلانا چاہتی ہوں بس میری زندگی کی آخری خوائش پوری کر دے پھر تیرے پاس خوشی خوشی آ جاؤں گی اب وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کے بیٹے کی شادی کو ایک سال ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک اس کی بہو امید سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی بہو نے اسے کوئی امید کی خبر سنائی تھی اس نے ایک حکیم سے اپنی بہو کا علاج کروانا شروع کر دیا حکیم نے کہا کہ یہ دعا اپنے بیٹے اور بہو کو کھلا دو انشاءاللہ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا امید اور آس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے وہ بڑیا اپنے بیٹے اور بہو کے حق کے اندر دعا بھی کر رہی تھی اور دعا بھی کھلا رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ایک سال گزرا دو سال گزرے یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو گیارہ سال گزر گئے اور وہ صاحب اولاد نہ ہوا وہ ضعیفہ بہت اداس تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ بڑیا روز روتی اور کہتی کہ میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی اے میرے پروردگار تُو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا لیکن یہ خوشی مجھے نہیں دی میں ہر جگہ جا چکی ہوں میں نے ٹوٹکے بھی احزمہ لیے وظیفے بھی کر لیے بزرگوں سے دعا بھی کروا لی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میرا بیٹا اب دک باپ نہیں بن سکا آس پڑوس کے لوگ جو کہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگے انہوں نے اس بڑیا کے کان بھرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنی بھاو کو برا بھلا کہو نہ تم کیوں روتی رہتی ہو گم کیوں کرتی ہو اکلوتا اور لادلا بیٹا ہے تمہارا اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرو اور دیکھ لینا تمہیں اس بھاو سے پوتے ضرور ملیں گے وہ بڑیا نے لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا بیٹا میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی وہ بے پھل کا درخت ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھوں تیری بیوی نے تو میرا ارمان پورا نہیں کیا اب میں کیا کروں بیٹے نے کہا نہیں ماں اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ اس عورت پر کیسے الزام لگا سکتی ہو اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وظائفہ بولی اگر تم دوسری شادی کے لیے رضا مند نہیں ہوتے تو میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گی اور ان سے دعا کرواؤں گی اولاد ہوگی مجھے پتا ہے اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے اور وہ بغداد کے سب سے بڑے مشہور ولی ہیں ان کے پاس چلی جاؤں گی وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے بیٹے نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن ماں نہیں مانی اور کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں مجھے اب مت رکو وہاں کے جو ولی تھے وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے اللہ والے تھے جن کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے دعا کرواتے تھے اور بڑیا بھی وہاں پہنچ گئی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دئے اور کہا کہ حضور اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے اور وہ بہت خوش ہے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے لیکن ان کی شادی کو گیارہ سال ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کے ہاں اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی یہ بہت بڑا دکھ ہے میں نے کبھی اللہ تعالی سے شکائط نہیں کی لیکن یہ میرا آخری ارمان ہے جس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے وقت دو بی بی اور تم دوسرے دن آنا تاں کہ میں اللہ تعالی سے دعا کر سکوں اور دیکھوں وہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر آ گئی اور دعا کرنے لگی یا اللہ تعالی وہ اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے یا اللہ ان کی دعا کو سن لینا وہ جو بھی میرے حق میں دوسرے دن وہ بھاگی بھاگی ان اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لئے دعا کی ہوگی بتائیے حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور مراقبہ کیا ہے لیکن میرا علم کہتا ہے تمہارا بیٹا کبھی بھی سائب اولاد نہیں ہو سکتا تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی بڑیہ نے اللہ والے سے کہا کہ آپ نے خبر سنا کر تو میرے دل کو ہی توڑ دیا ہے کیا مطلب ہے لوہ محفوظ میں میرے لئے کوئی اولاد نہیں ہے یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا وہ چاہے کسی کو اولاد دے چاہے کسی کو اولاد نہ دے چاہے کسی کو بیٹے دے چاہے کسی کو بیٹی دے اور کسی کو دونوں دے اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانچ بنا دے یہ تو اس کی مرضی ہے اور اس کی مسلحت ہے آپ صبرو شکر کرو اور ویسے تمہارا بیٹا موجود تو ہے تمہیں اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے تو وہ کہنے لگے اپنی خود کی اولاد سے زیادہ بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے میں تو چاہتی ہوں میرے پوتے ہوں لیکن اب تو میں دکی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی تو ہوگا تم بجائے شکایت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اس کی شکر گزار بندی بنو اس عورت نے کچھ نہیں کہا وہ بڑی آس لے کر ان کے پاس گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب اس آستانے سے نکلی تو وہ وہاں پر ایک ننے سے بچے نے بڑھیا کو یوں روتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اس قدر روتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں ایسا کیا ہو گیا اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی تم تو چھوٹے بچے ہو تمہیں کیا بتاؤں اس بچے نے کہا کہ بتائیے نہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی کو گیارہ سال ہو گئے ہیں اور اب تک ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی میں پوتوں کی چاہ میں یہاں آئی تھی یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بیٹے کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں لیکن اب تو لگتا ہے یہ خوشی میرے نصیب میں نہیں پھر وہ بڑھیا وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اچھا کیا میں آپ کے لئے دعا کروں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے لئے دعا کرو گے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کو کیسے سنے گا تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا کہ آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اس لئے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا ضرور کروں گا تاں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوشی کو پورا کر دے کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے بڑھیا نے کہا کہ اچھا بیٹا تو تم میرے لئے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے ضرور پوتا دے وہ بڑھیا بھی اس ننے بچے کو عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی لیکن کیونکہ شکل اتنی معصوم تھی تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس بچے کو کچھ ایسا بولے جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو وہ جو رو رہی تھی تو بچے کی مسکراتی شکل کو دے کر وہ مسکراتی اس بچے نے کہا کہ اچھا آپ گھر جائیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی اس کے جاتے ہی وہ ننہ منہ بچہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہو گیا اور نفل نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا اس کی دعا کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے حیران ہو رہے تھے متاثر ہو رہے تھے وہ بچہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں کے لئے دعا کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن اس بچے سے ضعیفہ بڑھیا کے آنسو دیکھے نہ گئے اس نے برگاہِ الہی میں اپنی جھولی دراز کر دی اے اللہ رب کریم تو سننے والا ہے تو علم غیب رکھتا ہے بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے لیکن یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے میں تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتا ہوں میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تُو اس ضعیفہ کو اپنے جناب سے پوتا عطا کر دے اس بچے کے مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا اتنا انوکھا تھا کہ جلدی سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں کیفیت ایسی تھی جذبے کا عالم ایسا تھا لگ رہا تھا دنیا اور مافیا سے وہ بیگانہ ہے اس کے سامنے بس اس کا رب ہے اور کوئی نہیں اور صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس بچے نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کی جیسے سفارش کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ سفارش تُو قبول کر لے یا اللہ جو میں دعا کر رہا ہوں تُو اس کو قبول فرما لے گیارہ مرتبہ دعا کی تو وہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے یہاں پر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھا اور وہاں وہ بڑی بھی اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتی ہوئی بیٹے کے پاس بیٹھ گئی ماں آپ روتی کیوں ہو ماں نے کہا کیا کروں بیٹا میں تو اللہ کے ایک ولی کے پاس گئی تھی انہوں نے کہا کہ تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں بیٹا کہنے لگا کہ ماں یہ کیسی بات کہہ رہی ہو ابھی ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا مو میٹھا کروں بیٹے کے مو سے یہ بات سن کر وہ بڑیا تو بہت روئی اس نے شکرانے کے نفل ادا کی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تُو نے کیسے میری دعا کو سن لیا یا اللہ تُو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا ایسا کیسے ہو گیا وہ بچہ سچ میں مجھے سچ کہہ رہا تھا میں تو اسے مزاق سمجھ رہی تھی ایک بچے کی بات کو ایسے ہی ٹال رہی تھی بچے کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی ضعیفہ نے سوچا میں اس بچے کو ضرور ڈھونوں گی لیکن وہ بچہ ان کو کہیں نہیں ملا وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے کبھی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پوتے ہوتے ہوتے اب ضعیفہ کے گیارہ پوتے ہو گئے وہ کون تھا اللہ کا نیک بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے ضعیفہ نے پھر سے دعائیں کرنا شروع کر دی یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوتوں کی بہاریں تو دکھا دی مجھے اس بچے سے ملوا دینا نہ جانے وہ بچہ کہاں ہوگا ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کر کہنے لگا کہ ماں بغداد میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے ان کی شورت تو عام ہو گئی ہے ان کے علم کے کیا کہنے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ بڑے نہیں بلکہ وہ جوان ہیں اور میں نے تو سنا ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہیں ان کے علم کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے سنا ہے اتنی کم عمری میں وہ مفتی بھی ہیں محدث بھی ہیں اور ہر طرح کا علم ان کے پاس ہے اور سب سے بڑی بات ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں ضعیفہ کے دل میں ایک بات آئی کیوں نہ میں اس اللہ والے سے ملوں جس کے بارے میں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے یہ سوچ کر ضعیفہ نے چادر لپیٹی اور اس اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچی جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی بغیر کسی ذریعے کے آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے کان میں بول رہا ہے اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا اتنا شیری کہ وہ ضعیفہ اس بیان میں کھو گئی تھی اس بیان کو سنتی جا رہی تھی پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی تلاوت بھی سنی تو اس کے دل میں اس اللہ کے ولی کی محبت آ گئی اس نے سوچ لیا کہ جب یہاں سے مجمع ہٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہ ضعیفہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عبدالقادر جلانی ہوں پھر بڑیہ نے کہا کہ آپ کو غوث عظم بھی کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفہ بھی ملا ہے آپ کو مہید دین بھی کہا جاتا ہے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے بڑیہ بولی ماشاء اللہ حضور میں نے آپ کے بہت چرچے سنے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں ایک بچہ مجھے گیارہ سال پہلے ملا تھا اس کی دعا سے اللہ پاک نے میرے ہاں گیارہ پوتے دے دیئے اب اس بچے سے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہو رہی ہے اسے ملنے کے لیے میرا دل کرتا ہے کہیں آپ تو وہ بچے نہیں حضور مسکرانے لگے اور کہا کہ ہاں میں ہی وہ بچہ ہوں جس نے تمہارے لیے دعا کی تھی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے اس وقت کے ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا آپ فرمانے لگے کہ اس وقت جب ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبدالقادر ہم آپ کی بات نہیں ٹھکرا سکتے گویا کہ اس عورت کی قسمت میں پوتے کی خوشی نہیں ہے لیکن تیرے پروردگار نے عبدالقادر تمہاری دعا کو سن لیا تمہاری دعا اس کی کم عمری میں اللہ پاک نے سن لی اور قبول بھی کر لی اور اب تو آپ کے علم کے آپ کے مرتبے کے کیا کہنے میں آپ کے مقام و مرتبے کو مان گئی ہوں میں مان گئی ہوں کہ آپ سردار الاولیاء ہیں آپ شہنشاہ بغداد ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے آپ محبوب سبحانی ہیں اللہ پاک آپ کی بات نہیں ڈالتا اور میں تو اس بات کو بھی مان گئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے اور جو صبر اور شکر سے کام لے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں پوتے لکھ دیئے لیکن یہ ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز نممکن نہیں وہ تو کن فکون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے سبحان اللہ پیارے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ